سامین اور سامین کو سلام میں ایک حب الوطن پاکستانی ہوں میرا نام سید ناظر علی ہے اور ایک طویل عرصے سے لندن انگلن میں رہتا ہوں میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی وزیراعظم عمران خواہ صادق اور امین قائد ہے آپ کو اس صادق اور امین کے ساتھ دینے کے لیے اپنا ضمیر صاف کرنا ہوگا اپنی کردار سازی کرنا ہوگا سج بولنا پورت بولنا پورا ناپنا وعدہ پورا کرنا اور اپنی تمام صلاحیتوں سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا مدینہ کے مقین اسلام کرنے سے پہلے اس معاشرے کے افراد تھے جت میں شراب پیڑا جوہ کھیلنا لونڈی و غلام رکھنا عام بات تھی قبیلے کی لڑائی اور جنگ نسلن در نسل چلتی رہتی تھی مزاد کی خلاف بات ہو جائے تو تلواریں نکل آتی تھی عورت کا درجہ کبھی دو کبھی تین اور کبھی صفر ہوتا تھا ایک سے زیادہ بیمیوں رکھنا ایک عام بات تھی طلاب دینا گردن مار دینا کوئی مزائقہ نہیں تھا اسلامی تعلیمات نے ان تمام مرائیوں کو دل کر دیا تاریف گوائے کہ یہی افراد قوم کے رکھوالے امین اور صادق بن گئے کردار کی پاکی اور بلندی سے اللہ کی برگزیدہ بندے بن گئے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معافی کا جو طریقہ بتایا اس پر پورا اپنی صلاحیتوں سے عمل کیا اور اللہ سے معافی مل گئی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کی بہی نازل کر دی سور مجادلہ جس کا نمبر 58 ہے پارہ 28 آیت 22 کا آخری حصہ مطالع کریں اللہ نے جنت کی خوشخبی دی اور فرمایا رضی اللہ عنہم وردوانہ اولائکہ حزب اللہ انہ حزب اللہ ہم المفرحوں اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ سن لو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب کامران ہیں آئندہ گفتگو میں ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس طریقے اور پروسیجر پر بہت کریں گے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں والسلام ہم ہم